نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پل پل فہتہ باد میں آز روڈویز کرمچاریوں نے اپنی مانگو کو لے کر پردرشن کیا اور آٹھ جنوری کو روڈویز کا چکہ جام کرنے کا اعلان کیا روڈویز کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ آٹھ جنوری کو ٹریڈ یونینوں کی دیشویا پی ہر تال میں روڈویز کرمچاری بھی بھاگ لیں گے روڈویز کی تالمل کمیٹی کی اور سے یہ نینے لیا گیا ہے کہ روڈویز کی تالمل کمیٹی میں ہریانہ کی چاروں یونینیں شامل ہیں اور آٹھ جنوری کو ہریانہ میں روڈویز کا پہیہ جام رہے گا روڈویز کے سبی کرمچاری بس ٹرین پریسر میں دھرنے پردرشن کے مہادیم سے اپنی بات سرکار تک پہنچائیں گے آز روڈویز یونین نے تالمل کمیٹی کے ساتھ مل کر بس ٹرین پریسر میں ناری بازی کر پردرشن بھی کیا میڈیا سے باتچت کرتے ہوئے تالمل کمیٹی کے ورشتس دستے دلبیر کیمارہ نے بتایا کہ روڈویز کرمچاری اپنی مانگو کو لے کر لمبے زمین سے سنگرش کر رہے ہیں روڈویز کے کرمچاری آٹھ جنوری کو ٹرین یونین کے ہر تال میں شامل ہوں گے آٹھ جنوری کو ہریانہ میں ایک بھی روڈویز بس نہیں چلے گی انہوں نے کہا کہ پڑوسی راجیوں کی ٹرین یونینوں سے بھی بات ہو چکی ہے ایک ٹرین یونین کو چھوڑ کر پورے دیش میں دس ٹرین یونین ان کے ساتھ ہر تال میں شامل ہو رہی ہیں اور اسی کے ساتھ دیکھ دے رہی ہے پلپل کی وشیش ریپورٹ کے اندر کی سبھی ٹرین یونینوں کے آوان پہ آٹھ جنوری کو جو پورے دیش بر میں اڑتار کرنے کا جو نیرنے لیا گیا ہے اس میں اریانہ روڈویز کا کرمچاری پوری طرح سے سامل ہو کر چکہ جام کرے گا اور اس کے ساتھ ہی اریانہ روڈویز کی تال میں کمیٹی کے چار ٹیم میں اس اڑتار کو کامیاب کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جس کے تحت آج پتہ واد میں ہم نے یہ پروگرام کیا ہے کیونکہ جو سرکار دوارہ جو ساروزنیک جو ویباغ ہیں جو جن ات سے جڑے ہوئے ویباغ ہیں چاہے وہ روڈویز ہے چاہے وہ بی ایشنل ہے چاہے وہ ریلوے ہے چاہے وہ ائرپورٹ ہے اس پرکار سے دیش کو بیچنے کا بی جی پی کی جو سرکار کام کر رہی ہے اس کے ویرود میں یہ اریانہ ہے اور بلکل اس میں ہر کسان مزدور کرمچاری چھاتر مہیلہ عام جنتہ اس میں ہی سے داری کرے گی ایک طرف تو روڈویز کا کرمچاری اور پورے دیش بھر کا کرمچاری اپنے روزگار بچانے کے لیے سنگرس رہتا ہے اس میں اریانہ روڈویز میں جو روڈویز کی تالمیل کمیٹی ہے اس میں چیار یونین سامل ہے وہ بلکل پوری طرح سے روڈویز کا چکہ جام کریں گے جو بڑی یونین ہے اگر سرکار کو شکتی بڑھتی ہے تو کیا آپ کا روک رہے گا سرکار تو شکتی ہمیشہ بڑھتی ہے اور جب اڑتال ہے تو اڑتال ہی ہے پہلے بھی بڑھتی تھی اٹھارہ دن کی اڑتال کی تھی ایسما جیسا قانون لگا کے لوگوں کو جیڑوں میں ڈال لیا تھا لیکن اس کے بہت زیادہ بھی اڑتال ہے ہماری اٹھارہ دن تک لگاتار کامیاب رہی آنہ پورے دیش بھر کی جو گیارہ ٹریڈ یونین ہے اس میں بی ایم ایس ایک ساتھ نہیں ہے باقی دس ٹریڈ یونین ہے بلکل پوری طرح سے چکہ جام کریں